تم صرف ایک طرف ونوی اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تم نہیں چلے گا تمہیں پہلے رسول اللہ سے معبت کرنی پڑے گی پھر جا کر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا پھر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ کی رسول سے بھی معبت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلن فرمائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت آپ کی ذات سے محبت آپ کے لباس سے محبت آپ کی سنتوں سے محبت آپ نے جو فرامین اور آپ نے جو احکامات نافذ کیے اس سے بھی محبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم محبت کریں اللہ کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو زندگی کے اندر اختیار کیا ہے آپ کی پسندہ دا چیزوں کو ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا ان سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے نفرت کی ہے اور آپ نے جس سے انکار کیا ہے اور آپ جس سے دور رہیں ان چیزوں سے ہمیں انکار کرنا ان سے دور رہنا ان سے نفرت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہے صرف ہم قلم طیبہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے وہ ہمارا صرف دعویٰ ہوتا ہے لیکن اس کی دلیل نہیں ہے کوئی انسان جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کے ساتھ دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو بسند فرمایا وہ چیز ہماری زندگی کا حصہ کر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے نفرت کی وہ ہماری زندگیوں سے دور ہو گئی ہم نے اس کو دور کر دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہے ہم محبت کا دعویٰ کریں لیکن اللہ کے رسول جن چیزوں سے ناراض تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے نفرت کی وہی ہماری زندگی کے اندر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو آرڈر دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو باتیں بتلائیں اس کے تین درجہ تھے سب سے پہلے درجہ جو ہے وہ فرض کا درجہ دوسرے نمبر کا جو درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتایا اس کی جو ٹیٹے کے لئے احکام کے آرڈر کیے وہ واجب کے درجے میں ہے اور تیسرا جو درجہ ہے وہ سنت اور مستحب کا درجہ ہے یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں ایک فرض ایک واجب اور تیسری سنت اور مستحب ہمیں تینوں چیزوں سے لگاؤں پیدا کرنا ہے اور تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو آپ نے اختیار کیا آپ نے کبھی فرض چیزوں کو ترک نہیں کیا آپ نے کبھی واجبات کو ترک نہیں کیا آپ نے کبھی سنت اور استحباب اور مستحب چیزوں کو بھی آپ نے کبھی ترک نہیں کیا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم فرض کو بھی ادا کریں گے ہم واجبات کو بھی ادا کریں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جو مستحبات ہیں آپ کی جو پسندینا چیزیں اس کو ہم زندگی کے اندر اختیار کریں گے تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ پھراکا ہم فرض پڑھتے ہیں واجب کو چھوڑ دیتے ہیں تو بھی جو ہے ہماری یہ دلیل ناقص اور ادھولی ہے ہم فرض آنا کرتے ہیں واجب آنا کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستحبان ہے آپ کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنے زندگی سے ہم دور کر دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ادھولی ہے یہ ناقص ہے انسان جب کسی چیز محبت کرتا ہے عشق کرتا ہے تو پھر وہ اس کی ادا اس کی ہر ہر ادا کو اپنے زندگی کے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آرام فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گفتگو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے دوست اور اپنے احباب اور صحابہ کرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ازواج متحرات اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے اپنوں کے ساتھ رہتے تھے دشمنوں کے ساتھ رہتے تھے اپنے ہم مذہب یعنی اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یہود کے ساتھ کیسے رہتے تھے نصارہ کیسے کیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا درز جو ہے وہ کتابوں کے اندر محفوظ ہیں شیطان جو ہے ہمیں بہتاتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے دل کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ تو سنت ہیں کوئی کرنا ضروری نہیں ہے انسان اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہے سنتوں کے اوپر عمل کرنا اس کے اوپر کوئی گناہ تو ہے نہیں اصل تو فرض ہے باجن ہے شیطان اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جو محبت کے در اس طرح سے جو ہے وسوسے ڈال کر جو ہے سب سے پہلے انسان اور مسلمانوں کو سنتوں سے دور کر دیتا ہے جب سنتوں سے دور کرنے کی اس کی عادت بھی